موسیقی 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 ہے بوٹل ٹھیک ٹھاک ہے ایلاف کی برینڈنگ ہے نورمن سی بوٹل ہے 3 ایمل کی تو یہ خود شاید پینسے وغیرہ سے لکھا ہوا ہے یہ جو اس پر ہے ایتر کا نام یہ اود جو آسامی ہے ایکچلی میں نے اود جو آسامی اود ہے اب تک میں نے یوز نہیں کیا ہے اگر آپ میں سے کسی نے یوز کیا ہے تو مجھے کمیڑ میں ضرور پتا ہے کہ اس کی فرائگرنس کیسی ہوتی ہے تو یہ جو ایلاف کی ایتر ہے اود آسامی یہ تھوڑا مجھے سملر لگی مطلب تھوڑا جو میں نے اس سے پہلے دہنل اود کا ریویو کیا تھا اس سے تھوڑی یہ ڈارک ہے اس کی فرائگرنس الگ ہے اس کی الگ ہے لیکن اس کی ایسی ہی ایک ایتر کا ریویو میں نے اپنی چنل پر کیا تھا دو سال پہلے وہ آتی تھی فیمس پرفیومی سینٹر سے تو یہ والی جو ایتر ہے اود آسامی اس کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا بتاؤں گا جو اس کی فرائگرنس آپ کو کیسے مل جاتی ہے جو ایتر کا آئل ہے تھوڑا سا تھک مل جاتا ہے زیادہ تھک نہیں ہے اور جو ایتر کا آئل ہے براؤن کلر کا ہے تو اپنی سکن پر میں یہ تھوڑا اپلائی کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹرانگ فرائگرنس ہے ڈارک فرائگرنس ہے اس لئے میں تھوڑا سا ہی یوز کروں گا اپنی سکن پر اس کی جو فرائگرنس ہے یہ بہت زیادہ سٹرانگ فرائگرنس ہے اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ بالکل اس کی طرف نہ جائیں کیونکہ بہت زیادہ سٹرانگ فرائگرنس اس میں آپ کو مل جاتی ہے جب سٹارٹنگ کی نوٹ آپ لیتے ہو تو آپ کو وہ دالچینی جو ہوتا ہے اس کی ہی فرائگرنس سٹارٹنگ میں آ جاتی ہے بہت زیادہ سٹرانگ جو دالچینی کی فرائگرنس ہے وہ ہی آپ کو مل جاتی ہے بہت زیادہ سٹرانگ فرائگرنس ہے جو دالچینی کی ہے اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا وڈی ٹائپ کی نوٹس مل جاتے ہیں اس میں تھوڑا وہ لکڑیوں کی جو خوشبو ہوتی ہے جب ہم لکڑی وغیرہ کارتے ہیں جو پیڑ کارنے والے ہوتے ہیں وہاں ایک فرائگرنس ہوتی ہے لکڑیوں کے جب کارتے ہیں تو ویسا ہی یہ بھی سمل کرتا ہے سٹارٹنگ میں تو آپ کو دالچینی مل جاتے ہیں اس کے بعد وہ وڈی ٹائپ کا نوٹ آپ کو اس میں مل جاتا ہے اور تھوڑا مجھے لگا فلورل ٹچ بھی اس میں ہے لٹل بٹ بلکل ہلکا دیکھتا ہے جب آپ یہ اپنے سکن پر استعمال کرے گا آپ کو بلکل لٹل بٹ اس میں جو نوٹس ہے وہ تھوڑا سا آپ کو لگے گا فلورل ٹچ ہے اور بیس میں آپ کو تھوڑا بہت مسکی کا نوٹ اور مسکی کے ساتھ آپ کو ایک الگ سا نوٹ جو وکس اگر آپ کو پتا ہے وکس ٹائپ کی اتر ہم کہتے ہیں عام طور پر اگر آپ نے وکس ویپور اب لگایا ہوگا اس کی ایک فراغرنس ہوتی ہے سٹرونگ تو بیس میں ویسا ہی اسیمل کرتا ہے سملر وکس ٹائپ کی فراغرنس اس میں ملتی ہے بہتی زیادہ سٹرونگ فراغرنس ہے میں بلکل کم یوز کرتا ہوں صرف ایسی لٹل بٹ ایسی میں یوز کرتا ہوں میں تو رول آن بھی نہیں کرتا ہوں اتنی سٹرونگ فراغرنس ہے اس کی لیکن جو فراغرنس ہے اس میں آپ کو بہتی مزا آئے گا سویٹ ٹائپ کی بھی خوشبو آپ کو اس میں مل جاتی ہے ایکچیلی یہ والی جو اتر ہے اگر آپ کو پتا ہوگا کیل کر کا برینڈ دیکھ آتا ہے کوبرا برینڈ کیل کر کمپنی کا وہ بوٹل آتی ہے ایک ٹوائنٹی فائف ایمل کی گلاس کی تو اس میں ایک اتر آتی ہے روحل اود تو یہ ویسا ہی سمل کرتا ہے روحل اود جو ہے ان کا تو اس کی اور اس کی فراغرنس سمل ہے بھر یہ زیادہ دیر تک لاس کرتا ہے فراغرنس ٹھیک ٹھاک ہے سٹرونگ ہے اگر آپ سٹرونگ فراغرنس چاہتے ہو آپ لگاؤگے تو آپ اس کی طرح جا سکتے ہیں اود آسامی یہ ایلا طرف ایلا برینڈ کی طرف سے آتی ہے میں ان کا اگر آپ کو لینی ہے یہ والی اتر تو میں ان کا ایڈرس وغیرہ آپ کے جو اپنے ڈسکرپشن ہے اس میں میں آپ کو دوں گا سکرین پہ بھی آپ کو ملے گا تاکہ آپ کو آسانی ہو آپ آرڈر کر سکتے ہیں لاسٹنگ کی بات کی جائے تو لاسٹنگ اس میں بہت زیادہ امیزنگ ہے پورا 8 سے 10 گھنٹے تک یہ آپ کے کپڑوں پہ لاز کرتا ہے اور سکرین پہ 2 سے 4 گھنٹے تک آرام سے لاز کرتا ہے اگر آپ زیادہ لگائیں گے تو تھوڑا بہت 5-6 5-6 گھنٹے بھی کبھی کبھی یہ آپ کے سکرین پہ لاز کرتا ہے اور اس کی جو فریکرنسی بہت زیادہ سٹرونگ ہے لگائیں گے تھوڑا ہی آپ لگاؤ تو اس میں ہی آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اس میں ایک چیز ہے جب آپ یہ لگا تو وہ بہت زیادہ فیلتی ہے اب آپ روم میں یہ بوٹل ایسے اپن کر کے اگر رکھو گے تو پورے روم میں اس کی خوشبہ ہے جو وہ فیل جاتی ہے اور اس کی پرائسنگ بھی بہت زیادہ کم ہے مطلب 3 ایمل کی بوٹل ہے بہت پرائسنگ بھی کم ہے تو مجھے یہ والی جو ایتر ہے بہت زیادہ اچھی لگی پرسنلی میں یہ یوز کر رہا ہوں پورے مجھے 3-4 مہینے ہوئے میں یہ یوز کر رہا ہوں مجھے بہت ہی پسند آئی جو ایلاف ہے اب ان کو تھوڑا اپنا اپگریڈ کرنا پڑے گا جو بوٹلز ہے تھوڑے بہت ڈیسنٹ ٹائپ کے اگر بنائیں گے تھوڑا بوکس وغیرہ پہ محنت کریں گے لیکن جو ایتر ہے بہت ہی اچھی ہے ایلاف کی بہت ہی اچھی جو فرائگنز سے آتی ہے بہت ساری میں نے اب تک یوز کی ہے تو یہ والی ایتر پر سنڈلی میں جو اچھی لگی اور جو اس کی پرائسنگ ہے یہ آپ کو ہنڈرن روپیز میں 3 ایمل مل جاتی ہے اگر آپ ان سے ملہب کونٹیکٹ وغیرہ کریں گے کیونکہ میں دیریکٹر ان کی شاپ پہ گیا تھا جو دیلی میں ہیں حضرت نظام الدین وہاں ان کی شاپ میں دیریکٹ وہیں پہ گیا تھا تو میں نے ہنڈرن کی یہ بوٹل لی تھی بٹ اب مجھے نہیں پتا ان کی چارجز وغیرہ کیا ہے مگر اگر آپ آن لائن لیں گے ان سے تو اس کا مجھے پورا ابھی ایکسپیرنس نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت ساری ایتر لی تھی تو اب پھر بھی اگر آپ آپ لینا چاہتے ہیں ایسی ایتر اگر آپ زمزم کی ٹکر میں کوئی ایتر لینا چاہتے ہیں تو ایلاف بیسٹ برینڈ ہے تو اس کی جو فرائگرنسی بہت زیادہ اچھی ہے لانگ لاسٹنگ بھی ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ایک پیار اصاف فیڈبیک بھی اپنا ضرور دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ